سردی کا دور جاری ہے ماؤنٹ آبو میں جمی ہے سردی ہار کپانے والی سردی سے لوگوں کے حال بحال ہے عام جن کی دنچریا میں بھی کافی بدلاؤ آیا ہے علاو جلا کر سردی سے بچاؤ کا جتن کرتے لوگ نظر آ رہے ہیں لگتار بارہ نیچے گر رہا ہے پردیش پر میں کڑاکی کی سردی کا دور جاری ہے لیکن اگر ماؤنٹ آبو کی بات کر لیں تو یہاں پر تو سردی جمی ہے یعنی ہار کپانے والی سردی سے لوگوں کے حال بحال ہو رکھے ہیں ویزیبلٹی یہاں پر زیرو ہو چکی ہے اور اس کا اثر عام جن کی دنچریا پر بھی پڑا ہے اور چلیے اس پر ہمارے سہیوگی جنڈ رہے ہیں ماؤنٹ آبو سے کملیش اور حکم سنگھ ہمارے سا سیکر سے جنڈ رہے ہیں کملیش آپ کا روک کرتے ہیں کیونکہ جب ماؤنٹ آبو کی بات آتی ہے جہاں پورے پردیش پر کڑاکی کی سردی ہے تو وہی ہم کہتے ہیں کہ ماؤنٹ آبو میں تو سردی جمی ہوئی ہے اس طرح سے حال وہاں کی لوگوں کے بھی ہو رکھے ہیں لیکن ابھی کتنا وہاں پر پارا ہے کس طرح سے لوگوں کی دنچریا پر فرق پڑا ہے دیکھیں شویتہ کیونکہ پردیش کے تمام علاقوں میں کڑاکی کی سردی ہے اور ماؤنٹ آبو بھی اس سے اچھوٹا نہیں ہے ماؤنٹ آبو کے ٹیمپرچر کی بات کریں تو آج جیرو ڈگری یہاں پر ٹیمپرچر درج ہوا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ ہلکی ہلکی برف چاروں اور دکھ رہی ہے جو میدانی علاقے ہیں وہاں پر خاص طور پر اوز کی جو بوندیں ہیں برف میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئے موسم میں حالاکہ تھوڑا سا پریورتن ہے میں ایک وزلز دکھانا چاہوں گا اس وقت جہاں ہم نکی جھیل پر ہیں اور نکی جھیل پر دیکھیں نکی جھیل کے آسمان کے اوپر کہیں نہ کہیں یہاں پر آج بادلوں کی آواج آہی ہے وہ نظر آ رہی تو کہہ سکتے ہیں کہ ٹیمپرچر میں ہلکا سا پریورتن جرور ہوا ہے لیکن موسم بہت خوشنوہ نظر آ رہا سوائے کا سمائے چونکہ ویکنڈ بھی ہے اور ویکنڈ کے اندر دیکھیں جو سیلانی ہے جو سیلانی یہاں پر پہنچ رہے ہیں وہ ماؤنٹ آبو کی خوبصورتی کو نہارتے ہوئے نظر آ رہے اور اس کڑاکی کی سردی کو دیکھیں جا سکتے ہیں یہ جو تمام پریٹک ہے دیکھیں ننے بچے بھی ہیں تو گرم کپڑوں میں یہاں پر لپٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ کڑاکی کی سردی کے بیچ جو موسم کا لفت ہے بلکل الگ نظر آتا ہے اور جو تمام تصویریں دیکھیں آپ یہاں پر جو چائی کی تھڑی ہے چائی کی تھڑی پر بھی جو سیلانی ہے وہ پہنچ رہے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ ماؤنٹ آبو کے اندر کڑاکی کی سردی کا دور جا رہے ہیں اور کڑاکی کی سردی کے بیچ جو پریٹک ہے ان سے بات کرنے کی کوشش بھی کریں گے کہ ماؤنٹ آبو میں آخر سردی کیسے اور سردی کا انجوئی کیسے کر رہے ہیں میرے ساتھ یہ دیکھیں اس نکی جھیل کے کنارے پر بیٹھ کر کے جو چائی کی چوسکیاں ہیں وہ لینے کا جو آنند ہے بے حد الگ نظر آتا ہے سر کہاں سے آیا آپ لوگ ایمد آباد سے بہت تھنڈی ہے سوچا تھا اتنی ہے سوچا تھا اس لیے آیا تھا تھنڈی کا انجوئی کرنے کے لیے کیسا نظر آ رہا ہے بس اچھا ہے دیکھیں یہ تمام لوگ ہیں بے آیا کہاں سے آیا آپ نے تو جیکٹ بگرہ سب پین رکھا ہے ہم سب ایمد آباد سے آئے ہوگے ہیں تھنڈ زیادہ ہے بہت ہے بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے کیسے انجوئی کرنے ہیں بس اچھا سردی کو انجوئی کرنے ہی ایمد آباد سے یہ لوگ آئے ہیں اور ماؤنٹ آبو تو جانا بھی اس لیے جاتا ہے ہمارے ساتھ حکم سنگھ بھی ہے سیکر سے حکم جس طرح سے کڑکڑاتی سردی ہے لوگ کیسے اس سے بچاؤ کرتے سیکر میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ آس مکر سنکرانتی ہے رویوار بھی ہے لیکن سردی کا دور بھی جاری ہے سویتہ بلکل آس ٹھیک کر رہے ہیں مکر سنکرانتی ہے بچاؤ کی تو سردی کا آنند ہے اور وہ لوگ آج کی دن تو چھتوں پر لیں گے آج تو بچاؤ والے استثیتیر بلکل نہیں دکھائی دے گی اور ہم بات کریں سردی کی تو گرووار کو سیکر سنبھاگ میں مائنس جماع وندو سے بھی پارا نیچے تھا سکروار کو جماع وندو کے پاس میں تھا لیکن بیتے روز اور آج میں محسوس کر رہا ہوں کہ بیتے روز لگ بگ چار فونڈ ساتھ تھا اور آج بھی لگ بگ چار کے آس پاس ٹیمپریچر ہے تو یہ تو ہے سردی کا حال لیکن اس سردی ہم سیکر سنبھاگ کے کھیتوں کا بھی حال ضرور دکھائیں گے کیونکہ انداتا سیکر سنبھاگ کی جو لینڈ ہے وہ کافی اپ جاؤو ہے ہمارے ساتھ ایک جاغرک کسان ہے ان سے بھی ہم بات کریں گے تو جو اس سمیں جو موسم ہے وہ دیارام جی آنے والے دنوں میں جو موسمی بھاگ کہہ رہا ہے کہ پارا جم سکتا ہے اس لسٹی کورن میں کس طریق سے یہ لوگ بچاؤ کر رہیں گے کس طریق سے یہ لوگ ساؤدھن رکھ رہے ہیں وہ ہم ان سے جانا چاہیں گے دیارام جی بتائیے کی کہ اگر پارا جمع تو کیا آپ لوگ ساؤدھن رکھتے ہیں پہلے دنی یعنی کی سیچائی کرنے پڑتی ہے پسلے میں اور دوسری کی سام کی ٹائم میں یعنی کی دھوہا کرنا پڑتا ہے کھیت میں سکھے گاس کو جلا کے تاکہ جات کو پڑا نیا جمع ان کا کہنا ہے کہ جس طریق سے اگر صوبہ پالا جب جمعنے کے سنبھانے کے سنبھانے رہے تو پہلے شام کو یعنی کی لگ بک شام کو ساہ ساتھ آٹ نو بجے کے آس پاس وہ سیچائی کریں گے اگر صوبہ پالے جمعنے کے کم رہتی ہے لیکن پھر بھی پیڑی کوشن میں کھیتوں کی باؤنڈری کے آس پاس دھوہا اور آگزینی کر کر جسی کے تیمپریشن ملے دوسری طرف کسانوں کے لیے سردی بھی بہت زیادہ مہترپون ہوتی ہے وہ نظر بھی آتا ہے بہت شکریہ حکوم سنگھ اور کملیش آپ دونوں کا پوری جانکاری اور باتشیت کے لیے